یہ ناہید ہیں مشال خان ہے اور محمد عرفان یہ تینوں کا یہ سوال ہے کہ پسند کی شادی کے لیے بہت وظیفے کی ہیں لیکن ابھی تک کوئی سبب نہیں بنتا پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا سوال ہے لیکن بھئی جہاں شادی ہو رہے وہاں کر لینا کیونکہ ہماری پسندیں بھی تو ایسی ہوتی ہیں ہم یہاں بیٹھ کے ہور پسند کرتے ہیں ہور تو جنت میں ملنی ہے کتنے لونڈے ایسے پھر رہے ہیں ان سے بھی شادی نہیں ہوتی کہتے ہیں ہمارے میعار کا رشتہ نہیں ملتا بھئی کیا ڈھونڈ رہا ہے بھئی کوئی ہور ڈھونڈ رہا ہے پتہ چلے ہو ہور ہی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اب ہور تو جنت میں ملے گا بھئی دنیا میں تو عورتیں ایسی آڑی ترشی ملیں گی مطلب ہے کہ ہر عورت میں کوئی لوگا عیب ہوگا مردوں میں بھی تو سو عیب ہوتے ہیں لیکن یہ کہاں مرد عام طور پر اپنے عیب کو نہیں دیکھتے لیکن یہ کہاں لڑکی دیکھنے میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی وہ اس کے اندر کوئی عیب نہ وہ حسن جمال کا پیکر ہو دنیا میں ہور ڈھونڈتے ہیں تو میں کہا کرتا ہوں دنیا میں ہور نہیں ملے گی ہور جنت میں ملے گی لہذا یہاں پر اللہ تبارک وطا جو رشتہ سامنے لائے اس پر استخارہ کریں تب ہی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ آپ جو استخارہ کریں استخارہ سے فیصلہ کریں کوئی بھی اہم عمر آپ کی زندگی کا مثلا نکاح کرنا ہے غلام خریدنا ہے گاڑی خریدنا ہے مکان خریدنا ہے ان کو آپ نے اہم قرار دیا اس کے لئے آپ استخارہ کریں اللہ تبارک وطا جو ہے وہ ظاہر کر دے کہ رشتہ اچھا ہے تو رشتہ کر لیں اب مناسب شکل و صورت قبول صورت عورت ہے سب مناسب سب چیزیں ہیں قاندان کے ساتھ میچ ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کے جوڑ کے مطابق استخارہ سے فیصلہ کریں ظاہری نظر سے فیصلہ کریں گے آپ کو ہر ایک میں اب نظر آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے رشتے کے لئے ایک خاتون کو جو مقرر کیا کہ جو فلان خاتون کو دیکھ کے آؤ میرے رشتے کے لئے تو یہ سننے والی بات ہے تو جب وہ خاتون گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا ہدایتیں فرمائیں دو ہدایتیں فرمائیں فرمائیں کہ ایک تو یہ دیکھنا کہ اس کے مو سے بو تو نہیں آتی طرح باتیں کرتے ہو طرح قریب ہو کے سونگنا اس کے مو سے بو تو نہیں آتی ایک یہ دیکھنا دوسرا دیکھنا اس کی جو ایڈیاں ہیں ایڈیاں اس کی محلی کچھ ایڈی تو نہیں ہیں یا ایڈیاں ساف ستھ رہی ہیں یہ دو چیزیں دیکھنے کا فرمایا اس کے لئے اور کچھ نہیں فرمایا گوری ہو کالی ہو کچھ بھی نہیں فرمایا یہ دو چیزیں دیکھنا اب اس سے آپ اندازہ کر دیجئے کہ ایک تو مو کی بو مو کی بو سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بظاہر خوشبودار رہنے کی عادی ہے خاتون اس لئے کہ مو کی بو ایسی ہوتی ہے مو کے اندر ہے اور اس کی صفائی کا لوگ عام طور پر احتمام نہیں کرتے اوپر بڑے پرفیوم چھڑک لیں گے کپڑے اچھے پہن لیں گے دیکھیں مو کی بدبو مو تک کا ہے لہذا وہ پتہ نہیں وہ جب بات کرے گا وہ بھب کا جب نکلے گا تب پتہ لگے گا نا لوگ بسواق کا احتمام نہیں کرتے برش کا احتمام نہیں کرتے کبھی الائچی چبھانے بوس کا احتمام نہیں کرتے خوشبود آ کے آئے تو نبی نے فرمایا کہ اس کی مو کی خوشبو دیکھنا مو میں اگر بو آ رہی ہے تو اس کا مطلب نبی سمجھ جائیں گے کہ یہ جو پاکیزانی اس کے اندر جو صفائی اور پاکیزگی اور خوشبو کا ذوق نہیں ہے اور خوشبو کا ذوق ہونا میاں بیوی میں کتنا ضروری ہے اس لئے آپ نے دیکھا کہ جب حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کتنی زیادہ خوشبو کا اعتمام کیا اور عرب کہنتے ہیں تو یہ اس کا بڑا ذوق تھا تو خوشبو دوسرا فرمایا ایڈیاں اس کی دیکھنا ایڈیاں میلی کچھ ہے دی تو نہیں آپ بڑی بڑی حسینہ کو دیکھ کے دیکھ لیں وہ بظاہر بڑے سارے میک اپ کا زور چہرے پی ہوتا ہے سارے میک اپ کر لیا ہر چیز سجاہ بنا لی لیکن پیر گندے ہوتے ہیں خاص تو ایڈیاں دیکھو تو وہ خدا کی پناہ وہ جرابے پہنے کے کام چلاتی ہیں تو دیکھو جو ایڈیاں تک صاف کرتی ہوگی تو اس کا مطلب وہ بدن کے باقی حصے کو بھی کتنا صاف صدرہ پاکیزہ رکھے گی اسے ایڈیاں تو آپ بھی یہی میعار رکھے ہیں جو نبی نے فرمایا ایک تو اس کے موں کی بو کا اندازہ کہ موں سے بو تو نہیں آتی موں کی صفائی کے اعتمام رکھتی ہے دوسرے ایڈیاں اس کی صاف صدری ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ قابل ہے کہ جو نبی کے میعار کے مطابق آج میں کہا کرتا ہوں جو عورتیں یا بیویاں ان دو میعاروں پر پوری نہیں اتر رہی تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میعار نکاح کے مطابق آپ نہیں ہیں لہذا آپ اپنی ایڈیوں کو صاف صدرہ رکھنے کا اعتمام کریں اور آپ اپنی موں کی خوشبو اس کا اعتمام کریں میعار بیوی میں عام طور پر اس چیز کا اعتمام نہیں ہوتا غیروں کے لئے تو لوگ بڑی بڑی برش کر کے نکل جاتے ہیں تاکہ محفل مجھ لیکن میعار بیوی آپس پر پیاز کھا ہے پیاز کھا کے وہ اسی طرح میعار بھی پیاز کھا کے پھرتا ہے اور بیوی بھی اعتمام نہیں کرتی اور بیچاری بیوی بس اوقات میعار کی موں کو برداشت کرتی ہے بدبو کو اور یہ اس لئے کرو بہت سی عورتیں مجھے شکایت کرتی ہیں بری برش اور گھر میں بری حالت اس لئے بھئی وہ سا تو دیکھو نبی کے میعار کے مطابق جو عورتیں یہ نہیں ہیں ان کو آج ہی چاہیے کہ اپنے آپ کو بنا سمار کے رکھیں صاف سے رکھیں تو جو یہ حضرات کہہ رہے کہ شادی نہیں ہو رہی پسند کا رشتہ نہیں مل رہا اپنے پسند کا میعار بس یہ رکھیں انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کو کیسے رشتہ نہیں ملتا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے موسیقی